الحمدللہ الحنان المنان اللذی خلق لینسان معلمہ البیان وصل اللہ علی رسولہ سید الینس والجان اما بعد گرامی منزلت سامین و ناظرین خلیفہ دو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے چادر اوڑ رکھی ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل لٹک رہی تھی قدر فاصلے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نگاہ پڑی اسی اثناء میں وہ نوجوان بھی بھامپ چکا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری قیفیت کو جان چکے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ جیسے اچڑتی نگاہ سے ای برڈ آئی ویو لیا آپ نے اور ایسے محسوس کرانا چاہا کہ جیسے آپ نے کچھ بھی نوٹ نہیں کیا اور خیال یہ تھا کہ اگر اس نوجوان کو پتا چل گیا تو یہ یہی سے ہی کہیں پیچھے کی طرف دوڑنا لگا دے خیر جب وہ سامنے سے آ رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب پہنچے وہ نوجوان خموشی سے جب گزرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس سے مصافح کیا حال حوال پوچھا اور اس سے استفسار کیا کہ کدھر سے آ رہے ہو وہ نوجوان چہرہ اس کا فک رنگ اس کا متغیر ہو رہا تھا ٹانگیں اس کی کامپنا شروع ہو گئی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور وہ لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگا کہ حضور بازار گیا ہوا تھا اور وہاں سے سرکہ خرید کر لا رہا ہوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے میاں سعادت کے اندر لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کی حد تک یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اپنی چادر میں شراب کی بوتل کو چھپا رکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ سرکے کی بوتل ذرا دکھاؤ تو سہی اس نے لیتو لال سے پسو پیش سے کام لیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چادر اس کی بکل کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کے ہاتھ سے بوتل لی اور بوتل لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ڈھکن کھولا سونگا اور حتی کہ جب چکھا تو واقعی وہ سرکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے کہنے لگے ارے مجھے دور سے تو یہ شراب کی بوتل لگی اگر یہ واقعیتاً سرکا تھا تو پھر یہ تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا تھا تو اتنا پریشان کیوں دکھائی دے رہا ہے ٹانگیں تیری کیوں کام پر رہی ہیں زبان کیوں نہیں تیرا ساتھ دے رہی آخر پھر تو اعتمال سے کہتا کہ حضور اس برے پاس سرکا ہے چکر کیا ہے اصل میں وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بوتل ذرا مجھے پکڑائیے اس نوجوان نے بوتل کو پکڑا اپنی ہی بوتل کو اس نے غور سے دیکھا حتیٰ کہ اس نے بھی چکھا تو وہ واقعی سرکا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ سچ سچ بتا یہ ماجرہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ میں بزار سے شراب ہی خرید کر لارا تھا حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے پھر یہ سرکا کیسے بن گی وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں لیکن جب آپ کی نظر پڑی تھی مجھ پر تو یقین مجھے بھی ہو چلا تھا کہ آپ نوٹ فرما چکے ہیں اور میں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک اہد کیا کہ اے میرے پروردگار آج مجھے عمر کے غضب سے بچا دے میں زندگی بھر شراب کے قریب نہیں ہوں گا تو عزیزہ نے محترم اس نوجوان نے اللہ عز و جل سے اس قدر پختا وعدہ کیا یعنی گویا توبت نسوح کی سچی اور پکی توبہ سے اس کی شراب واقعہ تن سرکے کے اندر بدل گئی اور یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کے فوراں بعد ایک انتہائی خوبصورت جملہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ اگر بندہ بندے کے خوف سے توبہ کر جائے تو اس کی شراب سرکے میں بدل جاتی ہے اور اگر کوئی بندہ اپنے رب کے خوف سے توبہ کر گیا تو پھر وہ کس مقام پر پہنچے گا عزیز عنام گرامی ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادہ فرماتے ہیں جو شخص این شباب میں سچی اور پکی توبہ کر جاتا ہے اللہ کو اس کی توبہ اس قدر محبوب ہوتی ہے کہ اس ایک شخص کی توبہ کے صدقے اللہ چالیس دنوں تک روح زمین کے تمام قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ پروردگار سورة التحریم کی آیت نمبر آٹھ کے اندر بھی یہی ارشادہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دن آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو عزیزان محترم اللہ عز و جل ہم سب کو توبتا نسوح کی توفیق عطا فرمائے والسلام معال اکرام الہیوم القیام بجاہن نبی خیر اللہ